موسیقی ماشاءاللہ ہمارے مدری برخز میں سلطنت امان کے کونسل جنرل تشریف لائے ہیں وائز کونسل جنرل تشریف لائے ہیں اور انہوں نے دعوت اسلامی کے شعباجات کو دیکھا ہے ایسی کے ساتھ زکاة کمیٹی کے اور حج و عمرہ کے منسٹری کے وہاں جو بڑے ہیں وہ بھی امان سے وہ تو تین دن کے لئے ماشاءاللہ یا تشریف لائے ہیں اور ان سب کا کہنا ہے امیرالی سنت کی بارگاہ میں کہ آپ کے مرکز کو دیکھ کر ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں ہم کچھ بیان نہیں کر سکتے جو آپ نے کام کیا ہے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں امان آپ کا ملک ہے آپ جب چاہیں جو چاہیں میں حکم فرمایا ہم اس کے لئے حاضر ہیں بس to explain your expressions that what you feel here and if you want to say something because they came from all around the world to see the sheikh and to get the barakat from sheikh so I need some words from you ابھی ہم لٹل اوردو جانتے ہیں بس ہم شیخ کا سامنے نہیں جانتے کیا بولتے ہیں ابھی سارا ورد گیا میرا نماغ سے بس اب ما شاء اللہ یہ میرا سیکنڈ وزیت ادھر آپ لوگ ادھر کہ ہم بہت امپرسین ہو گیا اور لکستان بھی سیم بات بولا عبارت نہیں ہے میرا موں میں کیا بتائے گا کیا بولے گا ما شاء اللہ آپ لوگ کے لئے کیا کرتے آپ لوگ اور شیخ کو کیا بولے گا کتنا جزا کون دے گا اللہ صرف جزا دے گا آپ لوگ کو اتنا برا کام کرتے ہیں اور اوپر کتنا دیکھا کیا سٹوڈیو ہے کیا کتنا لنگویج میں بات کرتے ہیں کیا ما شاء اللہ اونلائن بھی ستڈی دیتا ہے تیش دیتا ہے سپرائز ہوگیا برادر بیب عمان سے آیا اپنا شیخ عمان سے آبی دو سال سے ان لوگ کو دعوت دیتے ہیں اس کا ساتھ بات کرتا تھا کیا کرے گا کیا نہیں آ دیکھئے گا کیا فرق عمان سے لیکن جبتا ہدایہ بولتا ہے فرق دنیا ہے یہ کیا دے گا امود پرشن عمان میں سیبات ہے لیکن اتنا تعليم سارات دنیا میں نہیں ملے صرف عمان کا اندر ستیز اومان ستیز اومان چوتا ہے دیتا تھین چار ملین پوکولوشان ہے و ان شاء اللہ ہم کوشش کرے گا برادر لوکسات ان شاء اللہ حساس امان میں کوئی مدرسہ کو لے گا کوئی استراتی کاری گا کوئی مرکز کاری گا انشاءاللہ 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 ماء البارد على الظماء يقول صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احبا اليه من والده وولده والناس اجمعين ونفس الفدا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احبتي انقل لكم ما في قلبي انا حقيقة ذهلت اسأل الله ان يبارك في هذا المكان وان يبارك في من انشأه وان يبارك في من يعلم فيه وان يبارك في من يتعلم وان يبارك في من يدعم واسأل الله ان يحفظ شيخنا اسأل الله تعالى له الحفظ لما جئت الى هنا هنا المعادلة الناقصة الامة اليوم ما الذي ينقص في الامة اليوم كمال المحبة كمال الارتباط بالحبيب صلى الله عليه وسلم العلم قد يكون موجود الفهم قد يكون موجود ما الذي ينقص هنا محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم هذا الذي لحظته هذا عمل جبار عمل مبارک الى الان انا يومان هنا تكاد عيني ان لا تصدق هذا العمل الجبار اسأل الله ان يبارك فيه ولكن مفتاح السر هو الارتباط بالحبيب صلى الله عليه وسلم ثم ببركة شيخنا اسأل الله عز وجل ان يحفظه وان ينفعنا بعلومه وبركاته واسأل الله لكم الحفظ وجزاكم الله خیل الجزاء ولا تنسونا من صالح الدعاء قمرون 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 صدن النبي قمرون وجميل 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 صدن النبي وجميل قمرون قمرون دعوت اسلامی کے عالمی مدری مرکز فیضان مدیرہ میں جہاں دنیا کے کم و بیش اکتالیس ملکوں سے عاشقان رسول آئے ہوئے ہیں والحمدللہ آج ہماری درخواست پر عزت ماب کانسل جنرل امان بھی تشریف لائے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ نائب کانسل جنرل بھی تشریف لائے ہیں اور ہمارے شیخ صاحب بھی تشریف لائے ہیں تو انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ یہاں انہوں نے کیا دیکھا اور اس مرکز کو کیسا پایا اس کے بارے میں کچھ مدری پھول کچھ باتیں ارشاد فرمائیے بہت شکریہ آپ کا دعوت کے لیے اتنا ہسپیزلٹی دوسرا جگہ نہیں ملتے کدر میں اپنا برادر کا سامنے بیٹا آتا کتنا دیکھا ادھر پھر سے فول آپ کو کتنا دفعہ بتایا اتنا عبارت نہیں ہے بات میں کیا بات نہیں ملتے کیا بولتے ماشاءاللہ کلمات نہیں ہے کتنا امپریشن ہوگی آملو یہ میرا سیکنڈ زیارت ہے فرز زیارت رمضان میں بھی آیا لیکن جب تک رمضان میں بھی آیا اتنا کتنا رشتہ ماشاءاللہ کتنا اعتکاف لوگی درتا ام لوگ بھی ایک طور شکسات در گوما در دیکھا کیا کیا ہوئے لیکن آج ماشاءاللہ آج آرام سے گوما دیکھا کیا کیا ہوئے بھی کتنا سوال پوچھا پہلے سوچام یہ صرف موسک ہے صرف مسجد ہے صرف مرکز تعليم ہے لیکن ابھی جب تک دیکھا در گوما دیکھا کیا نئی ہے الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين عبدالله علیہ السلام الشہری باحث شؤون اسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الدانية بسلطنة عمان اول زیارة للمركز الدعوة الاسلامی حقيقة الانسان عندما يقف في هذا المبنى الشامخ اول ما يلفت انتباهه مدى عميق التعلق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كل المسلمين متعلقون برسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هنا الامر يختلف هنا يغرس منذ الطفولة يعني رأينا طلاب الجامعة ما شاء الله جامعة المدينة اول امر يقومون به هم انهم يصلون على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ويعمقون محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم في قلوب الشباب وفي قلوب الفتية وبالاخص في هذا العصر عصر التحديات المدهش في الامر ان هناك اكثر من الف جامعة تابعة لجامعة المدينة وهناك ما شاء الله في المدارس تتبع كذلك من درست المدينة الاف بل ليس الاف مئات الاف الطالب يتجاوزون مئتين الف طالب فضل الله عز وجل غير طلاب الجامعة وكل الرسالة تتمحور حول اصلاح الانسان ان يصلح نفسه وان يصلح الناس من خلال الارتباط بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم شعور حقيقة صعب ان يصفه الانسان وان يعبر عنه الانسان كل ما اقوله انه اسأل الله ان يبارك في هذا المكان وفي القائمين عليه وفي المعلمين وفي المتعلمين وفي الداعمين واسأل الله ان يحفظ شيخنا اسأل الله ان يحفظه شيخنا العلامة الرباني التقي النقي الذي كان بفضل الله تعالى الشيخ الياس حفظه الله تعالى الذي هذا العمل كله في صحيفته اسأل الله عز وجل ان يجزه عن الاسلام يخير الجزاء وان يمد في عمره وان يبارك في صحته وفي علمه اللهم ربناتنا في الدنيا حسنتا وفي الاخرتي حسنتا وقنا عذاب النار يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينكا يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتكا